آپ کو پتہ ہے یو اے بائیز 3 بلین ڈالرز آف ویپنز فرم اسرائیل شرائز کیوں کرنا چاہ رہے ہیں امریکہ پاکستان کو اور 26 بلین ڈالرز اسرائیل کو دیا جائیں گے تو اسرائیل کے لیے فوری طور پر یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہنگامی امداد کا انتظام کر لیا گیا ہے اجیبٹ کے تو گھروں میں چولے نہ جلیں اگر اسرائیل بجلی نہ دے جارڈن کے اندر امان کے اندر جو ان کو کیپٹل ہے وہاں تو لوگ پانی کے لیے ترس جائیں پانی کے لیے ترس جائیں اگر اسرائیل انہیں پانی نہ دے بہت ممالک کو ٹیکنالوجی کی فراہمی کے لیے پابندیاں نرم کی گئیں جس سے اسلحے کے امبار کیونکہ اشارہ یہ ہو رہا ہے جیسے کہ پاکستان کوئی انڈریکٹلی ایران کو کچھ دے رہا ہے امریکہ نہیں ڈرتا ہے بات ہوئی ہے انڈیا بہت ایڈوانس لیول ہے انڈیا اپنے ساتھ اور انڈیا اور پاکستان کا کمبیریزن کرنا بند گیا تو دونوں طرف اسلحہ جو ہے وہ چلا گیا پیسہ بھی چلا گیا ویپنز بھی چلے گئے انداد بھی دے دی گئی سب کو اچھلے سب کھول کے لڑائیں کریں کھول کے لڑیں اسرائیل جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ایکنومک پارٹنر ہے ارب پاورز کا نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں جو پاکستان کے پترکار ہے ڈوکٹر کمر چیما وہ اپنی ویڈیو میں اس ٹوپک کو لے کر چرچہ کر رہے ہیں کہ جو مسلم دنیا ہے وہ کھول کر اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ جس پرکار سے پاکستانی اپنا ججبہ دکھاتے ہیں اور جس پرکار کا محول پاکستان میں ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ پوری مسلم دنیا میں ایسا محول کیوں نہیں ہے تو وہ اس بات کو لے کر یہاں پر چرچہ کر رہے ہیں اور کچھ آنکھڑے اپنی طرف سے دکھا رہے ہیں کہ کس پرکار سے جو مسلم دنیا ہے وہ اسرائیل کے اوپر ڈیفینڈنٹ ہے تو ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یوں ہی چاہتا ہے کہ وہ اپنا جو رول ہے اس ایک گلوبل لوجسٹک ہب کے طور پر اسٹیبلش کریں اسرائیل کے پاس ہائی ٹیک جو پاور ہے جو ہائی ٹیک انڈسٹری ہے وہ اس کو چاہتا ہے کہ جب سے آپ کو پتا ہے ابراہم ایکارڈ ہوا ہے دوہزار بیس کے اندر جس میں یو اے اور باقی ممالک جو سے شامل ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے یو اے بائز تھری بلین ڈالرز اف ویپنز فرم اسرائیل یو اے جو آپ اس کو سنس میں سمجھ لیں کہ جو ازرائیلی ویپن کی جو ایکسپورٹ ہے آفٹر اپراہم اکارڈ وہ تقریباً ٹو پائنٹ نائن بلین ڈالر ہے دوہزار بیس کے اندر سو اس وقت جو یو اے اور یو اے اور ازرائیل کے جو اقتصادی یا ایکنومک ریلیشنشپ ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے جی سو وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے لہذا نہیں ہو سکتے عوام کو ان چیزوں کا نہیں پتا جنرل پبلک نہیں سمجھ دی جنرل پبلک سمجھ دی پیجو ہوتی تھی لڑپو ہوتے دردے ہو دردے پھڑڑو پھڑڑو کر دو جو ہمارے عوام کا ایک وہ ہے سٹائل ہے دیکھیں انڈیا جو ہے نا انڈیا اور چائنہ یہ جب سٹیٹیجی ایک اٹانومی کی بات کرتے ہیں تو اہم ہی نہیں کرتے اس کے پیسے بہت سارا کام کیا ہوا ہے نا ٹھیک ہے یہ جب بات کرتے ہیں نا جو یہ بات کرتے ہیں ڈی رسکنگ ڈی رسک مطلب ایجیپٹ کی تو بجلی بند ہو جائے ایجیپٹ کے تو گھروں میں چولے نہ جلیں اگر ازرائیل بجلی نہ دے جارڈن کے اندر امان کے اندر جو ان کا کیپٹل ہے وہاں تو لوگ پانی کے لیے ترس جائیں پانی کے لیے ترس جائیں اگر ازرائیل انہیں پانی نہ دے ایک اندر نے اندرنا لڑنا لگتا وہ کیسے لڑیں بھئی ان کے ساتھ وہ کیسے لڑیں ان کے ساتھ وہ نہیں لڑ سکتے یہ ابراہم اکارڈ کے بعد تین ایرو ڈالر کا جو اصلہ گیا ہے اس کے ریٹرن میں وہ کیا مانگ رہے ہیں ان سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو رول ہے وہ بڑھائیں جو گلوبل لوجسٹک ہب کے طور پر ہمیں یو اے اسٹیبلش ہونا چاہتا ہے جو ہائی ٹیک پاور انڈسٹری ہے ٹیک انڈسٹری ہے وہ اسرائیل سے یو اے ہی لے کے آنا چاہتا ہے دنیا تو اس طرح کام کر رہی ہے دنیا تو ان اینگل میں سوچ رہی ہے جس کو محمد بن سلمان نے کہا تھا that the Emirates have stabbed us in the back انہوں نے اس کو یہ کہا تھا they have stabbed us in the back دیکھیں جب یو اے ہی اتنا dependent ہو جب سعودی عرب ان لائنز پر سوچ رہا ہو تو پاکستان کی گھرنا تھا ہمارا تو جو تعلق ہے دنیا کے ساتھ دیکھیں پاکستان کے جو relationship امریکہ اور میڈل اسٹ کے ساتھ ہے وہ ہی determine کرے گا کہ ہماری فارن پالسی کیا ہے ہم dependent ہیں میڈل اسٹ کے اوپر اور ہم dependent ہیں امریکہ کے اوپر سو ہم ایک ازاد خارجہ پالیسی independent فارن پالسی نہیں رکھ سکتے because جب ہمیں تو یہ ڈی رسکنگ کا پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا چیز ہے یا انڈیا ڈی رسکنگ یہ جو اتمنر بربارت ہے انڈیا کا what is this this is ڈی رسکنگ کہ آپ اپنے آپ کو الہدہ کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ بھائی نہیں اگر ہم نے اپنے آپ کو الہدہ نہ کیا تو ہمارے لئے مسئلہ آنا ہے ٹھیک ہے جی سو جو سعودی کرون پر محمد بن سلمان کا vision 2030 ہے وہ کیا ہے کہ میں نے سعودی کینگڈم کو convert کرنا ہے from an oil economy to center of technology finance, tourism and entertainment یہ ہے vision 2030 ہمیں سمجھ نہیں ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ سعودی ہے ہمارے ساتھ جیسے پہلے تھے اوہ بھائی نو نو تیل کے اوپر تو وہ بات ہی نہیں کرتے اور انہوں پتہ تیل ختم ہو گیا آپ کو renewable energy کے اوپر دنیا جا رہی ہے renewable energy so how to change the economy or transform the economy from oil to technology, finance, tourism and entertainment یہ ہے پلان ان کا انہوں نے انہوں نے دیکھا اس کو کیا نام تھا امراتیز کو ان کو سمجھ آ گئے کہ بھائی یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے سو اسی لیے جب یہ غزہ کے اوپر حماس نے حملہ کیا تو آپ کو یاد ہوگا اس سے تھوڑا عرصہ پہلے اکتوبر جون جلائی جلائی میں شاید محمد بن سلمان نے انٹرویو دیا فاکس نیوز کو تو انہوں نے کہا آپ کے کیسے تعلق آتے ہیں اسرائیل کے ساتھ اس نے کہا ہر روز improvement ہو رہی ہے ہر روز ایران بھی ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا then the wing to حماس and حماس پر شروع ہو گئے حماس نے حملہ کیا اس کے بعد ساری میڈلیز جو ہے وہ چوک ہو گئے and then مطلب talks کیا ہونے تھے ڈائیلوگ کیا ہونے تھے ہر چیز ہوئی رک گئے so ایران آپ کو پتا ہے بڑا تغرب لے رہا ہے ایرانی president پاکستان آ رہے ہیں کل اس کے اوپر ایک proper discussion کریں گے کہ ایران اور سعودیر ایران اور انڈیا کی کیا تعلقات ہیں اور ایران اور پاکستان کی کیا تعلقات ہیں ٹھیک ہے نا جناب so یہ economic dependence ہے ٹھیک ہے جی یہ پوائنٹ سمجھ نہیں کی ضرورت ہے اگر آپ پبلک کو دیکھیں recently میں ایک پول دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا جی کہ پندرہ پرسنٹ جو جورڈن کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی بزنس ڈیل اسرائیل کے ساتھ سپورٹ کریں گے ان کیز وہ ہماری ایکانومی کو سپورٹ کریں ٹھیک ہے جی سو وہ آپ دیکھتے نہیں ہیں اسرائیل اپنی ایکانومی کے ذریعے ٹھیک ہے جی جورڈن آج اگر کینسل کرے نا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اپنی وارٹر فار انرجی ڈیل جو اسرائیل کے ساتھ کینسل کرے تو کہت آ جائے تو آئے ہوب دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی جی جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے جو پترکار ہے کمر چیما انہوں نے اپنے اس ویڈیو کے اندر کچھ آنکھڑے بتائے ہیں اور جہاں پر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کس پرکار سے جو یہ مسلم کنٹریز ہیں چاہے اسرائیل کے پاس والے کنٹری لیجے آپ چاہے جورڈن لیجے ایزیپٹ لیجے یا ایدر آپ یو اے ہی لیجے یہ تمام کے تمام جو دیس ہیں یہ ایزیرائیل کے اوپر کافی زیادہ ڈیپنڈنٹ ہیں کیونکہ ایزیرائیل جو ہیں ایزیپٹ کو بزلی سپلائی کرتا ہے جورڈن کے اندر پانی کی بہت زیادہ کمی ہے تو جو ایزیرائیل ہیں وہ جورڈن کو پانی سپلائی کرتا ہے اور ہر سال یہ ڈیمانڈ جو اینا وہ بڑھتی جا رہی ہیں تو یہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں تو پاکستانیوں کا ایسا ماننا ہے کیونکہ پاکستان تو ایزیرائیل کو ریکنونائز نہیں کرتا ہے مانتا ہی نہیں ہے اور ان کا ایسا کوئی پڑوس میں بھی نہیں ہے ایسے کوئی سمبند ان کے ہے نہیں ایک دوسرے کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہے نہیں تو پاکستانی تو اپنا ججبہ ایزیرائیل کے خلاب بہت کھل کر دکھاتے ہیں اور اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں لیکن اب پاکستانیوں کو دیرے دیرے یہ سمجھ میں آ رہے ہیں انہوں کو یہاں پر اپنی جو دکان ہے وہ بند ہوتی وہی نظر آ رہے کیونکہ آج سے اگر ہم دس بیس تیس سال پہلے جائے تو جو پاکستان ان عرب کنٹیز میں جا کر جو کہتا تھا ایزیرائیل کے خلاب یا بھارت کے خلاب قسمی ریشیو کو لے کر تو یہ لوگ اس کی بات مان لیتے تھے اور اسی کے چکر میں ان کو جو ہے نا ڈولر وغیرہ ملتے رہتے تھے لیکن اب عرب ورلڈ پوری طریقے سے بدل رہا ہے ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیوان